سیالکوٹ میں ڈاکو راج، تاجر براتری میں خوف کی فضا برقرار، پیریس روڈ پر ڈکیٹی کی واردات، دو مسلح ڈاکو نے کاروباری شخصیات کو اسلے کے زور پر یرغمال بنا کر شو روم سے کیش چھین لیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اسی پر بات کرتے ہیں ڈائریکٹر نیوز رحمان یوسف سے جی رحمان بتائیے گا ہاں جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں اس دکان پر جہاں پر گزشتہ راڈ ڈکیٹی کی سنسنی ہے اس واردہ تو یہ ہے اور اسلے کی نوک پر انہوں نے دکانداروں کو یرغمال بنا کر ادھر سے نگدی چھین کر فرار ہو چکے تھے اس واقعی کی اف آئی اربی اس وقت درج ہو چکی ہے ہم اس وقت اس دکان پر موجود ہیں مزید ہم جانیں گے ان دکان کے جو لوگ اس وقت موجود تھے ان سے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا ہے اسلام علیکم جی والیکم سلام ٹھاک ہے اینڈز اپ پر آگے سارا کچھ چھین رہی ہم سے جو بھی کیش تھا وہ لے کے فرار ہو گئے ہماری بارہ یہ ایک گزارش ہے انتظامیہ سے بھی اور دوسرے ذرا سے بھی کہ کم کم یہ سیالکور میں یہ جو ڈاکورہ چار رہا ہے کیونکہ یہ جو رات کو یہاں پہ یہ کاروئی کر کے گئے ہیں ان لوگوں کی دو تین جگہ ہوت بھی فوٹیج دیکھی گئی ہے جہاں پہ یہ کاروئی کر چکے ہیں تو صرف یہ ایک اتماس ہے کہ اس معاملے کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم آرسانی سے کاروبار کر سکیں اندازم کتنا نقصان ہوئے آپ کا جو اندازم بس یہی کہہ سکتے ہیں ایک لکھ ہماری جو کیلکلوشن ہے اس کے مطابق ایک لکھ چارزار سمتھنگ تھے جو وہ نکال کے لے گئے ہیں دراز سے ٹی پیو ساپ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ مطالبہ تو یہی ہے کہ تفض دیا جائے کاروبار کرنا ہے ہم نے کاروبار کرتے ہیں گورنمنٹ کو الحمدللہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں پے رہاں تو ہمیں تفض دیا جائے کاروبار کر سکے یہ ڈاکورہ اسے جان چڑھائی جائے ہماری اچھا سب سے پہلی یہ ہے جی کہ یہ پیرس روڈ ایک سیلپور کا بڑا ایک اہم ترین روڈہ ہے یہاں پہ جتنی بھی ٹریور جنسیاں ہیں کارگو آفیس ہیں بلکہ ایک قسم کا یہ بینک سکوائرہ ہے تو یہاں پر تو سکیورٹی بہت زیادہ ہونے چیئے اور ایوری ٹیم ہونے چیئے تو ویسے بھی اچھکا لیے کہ دن دہاڑ ہیں اور آپ کو پتہ کہ ان دنوں میں لوگ یہ خصوصاً یہ جنوبی پجاب ہے یہاں سے یہ کافی لوگ چونکہ وہ جو کارڈ ڈاکو آئی تھے نا ان کا جو ایکسنٹ تھا ان کی جو بولی تھی وہ بھی خصوصاً اسی علاقے کی بولی تو جو وہاں سے لوگ آکے یہاں مزدوری کرتے ہیں ان کا ریکارڈ ہونے چاہیے ان کی پرشن سنے چاہیے یہ کچھ کو لاکھ ربے پڑھا ہوا تھا یہ ملازمین کی تناہوں کے لیے چونکہ میں اینکرن تھا تو وہ بینک سے نکال کر میں لے کے آیا تھا بینک سا میں نہیں نکالا کسی کسپ نے مجھے دیا تو میں نے بینک میں جمع نہیں کرایا اتنی مون جمع نہیں کرائی تاکہ میں سیلز بگر دے سکتا تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ اپنے کام کریں تو وہ آئی ہیں اید کے دن دیارے ہیں تو اب اید کے دن میں جہاں بہت سارے لوگ آیا نا یہ جنوبی پنجاب سے یہ جانوروں کی فروغ کے لیے ان میں سے بہت سے لوگ ساتھ کریمینل بھی آگئے ہیں تو اس نے میرے حال سے مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر نظر رکھی جائے جو بنداش ڈسٹرک سے باہر سے آتا ہے ان کی ریجیسٹر شروع نہیں چاہیے حاصل طور پر ان دنوں میں تاکہ یہ ان واردات میں کمی کی جائے آجی بلکل ہماری تاجر حضرات سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ دو مسلح ڈاکو دکان میں داہل ہوئے تھے اس لئے کے زور پر یہ رکمال بنا کر ان سے نگتی چھین کر فرار ہو گئے اس واقعی کی اف آئی آر بھی درج کر لیا مطلقہ پولیس نے اور تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تحفظ برہم کیا جائے تاکہ تاجر برادری آرام سے اپنا کاروبار کر سکیں